باست نہیں کرنی شرارت یقیناً کرنی ہے اور ساری شام شرارت کرتے رہیں گے اس لیے آپ اپنے جگر پہ ذرا ہاتھ تھام کے رکھئے گا جو لوگ سٹیٹسٹیکل مائنڈڈ ہیں یعنی جیسے آغا صاحب کہتے ہیں آداد و شمار کے شوقین ہیں ان کے لیے ارز کرتا چلو کہ محمد علی نے 357 فلموں میں کام کیا لیکن جو انٹریسٹنگ سٹیٹسٹیکس ہیں اور میرے دو بزرگ ہیں بھائی بھی ہیں ڈاکٹر جوید اکبال صاحب وہ انٹریسٹنگ سٹیٹسٹیکس میں تھوڑی سی نظر رکھتے ہیں 131 دفعہ 131 ٹائمز ہجلہ اروسی میں داخل ہوئے اور دلن کا گنگٹ اٹھایا 131 دفعہ اور ہر دفعہ ایک ہی ڈالوگ کہا کہ یہ چاند زمین سے کیسے اتر آیا ہے اس کے بعد کیمرہ جو ہے وہ دیوار کی طرف چلا گیا جہاں ایک بلب اکسٹمٹم آتا رہتا ہے اور سین فیڈ آوٹ ہو جاتا ہے 33 دفعہ اپنی ہی منکوہ بیوی سے شادی کر لی یہ سلمیں ایسی محبت اور وفا کی مثال آپ کو نہیں ملے گی 19 بار بیئے کا امتحان پاس کیا اور آگے کہ اممہ میں بیو میں پاس ہو گیا چودہ برس تک چھتبیس سال کی عمر پہ قائم رہے ستائیس مرتبہ موت کا سین ان پر فلمان اللہ کرے کہ ان کو عمر خزری ملے ستائیس مرتبہ موت کا سین ان نے فلمان اپنے اوپر فلمان کبھی گولیوں سے کبھی زہر کھا کے کبھی دکھ سے کبھی فلم ختم ہونے پر لیکن ہمیشہ ہیروین کی باہوں میں جس سے تھوڑی تھوڑی حسد کی بو ہمارے سینوں میں پلتی رہی ہے گلیسرین کے بغیر رو لیتے ہیں اگر یہ فن ہم سب کو سکھا دیں تو ہماری گھریلو زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے علی بھائی کی شخصیت میں انکار ہے ہی نہیں انکار کرنا ہی نہیں آتا جنہیں لائے گلی او دنال اٹھ چلی علی بھائی انکم ٹیکس کا نوٹس آیا چندہ چلو چلے ٹھیک کرا تے علی بھائی میرے اوپر کرزہ چڑ گیا چندہ کوئی بات نہیں ابھی لیلو پیسے علی بھائی مییف پر یہ چلو چندہ کندہ دیتے ہیں یعنی انکار آج تک کرنا آئے نہیں بہترین آدمی ہیں نائس نائس گائی ایس ملک میں ان سے اچھے پریزنٹر ان سے اچھے ہوست ان سے اچھے کامک آرٹسٹ ان سے اچھے ملک ٹیلی بیشن کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا ہے the one and only one the best of the best my friend مہین اختر میں شو بزنس میں آیا 66 کے قریب تو نگار ایوارڈ ہوا نگار ایوارڈ میں مجھے پرفارم کرنا تھا اور پہلی دفعہ میں نے اپنے پسندیدہ ہیرو محمد علی صاحب کو سامنے دیکھنا تھا میں بڑا نعویس تھا اللہ جنت نصیب کرے لیاس رشیدی صاحب کو میں نے ان سے پوچھا بھئی وہ بہت غصے کے تیز آدمی ہیں وہ کچھ ناراض تو نہیں ہوں گے میں اگر ان کو امپریشنائز کروں گا کہنے کے نہیں کچھ نہیں تم سناو میں نے ان کی اس زمانے میں ان کی چلنے کی بولنے کی کاپی کیا کرتا تھا میں نے وہ پرفارم کیا ہال میں سنناٹا تھا اب سب علی صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ ہسے تو ہم ہسے ہیں یہ تعلی بجائیں تو ہم تعلی بجائیں اچانک علی صاحب کھڑے ہوئے میں گھبرا گیا میں نے کہا اللہ خیر کری یہ اٹھیں ہیں اپنی جگہ سے انہوں نے سب سے پہلے تعلی بجانا شروع کی اور پھر مجھے بہت داد ملی یہ میرا پہلا انٹرڈکشن تھا علی صاحب کی زندگی کئی سیگمنٹس میں ہیں جس میں پہلے سوشل فلمز تھی اس کے بعد دیو مالائی کہانیوں میں بھی کام کیا بچوں کی محبت میں پھر اس کے بعد تاریخی فلموں میں کام کیا پھر سوشل فلمز میں آئے یہ دونوں میہ بیوی کا کانٹریبیوشن جو ہے ہم پاکستان کی فلم انڈسٹری تو کم از کم فراموش نہیں کر سکتی پھر انہوں نے فلم پروڈیوز کی اور وہاں بھی انہوں نے یہ بتایا دو فلمیں بنائیں آگ اور جیسے جانتے نہیں آگ اور جیسے جانتے نہیں آج بھی لوگوں کے لیے ایک مشل راہ ہے کہ اگر اچھی فلم بنانا چاہتے ہیں تو ایسی فلم بنانی چاہیے ایک بات میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو ان کی طبیعت ہے بھئیہ کی اگر زیوے بھاہ بھی ان کی بیگم میں ہوتی تو یہ لاہور کے کسی فلیٹ میں کرائے پہ میٹریس پہ سو رہے ہوتے ہیں اتنے اتنے لوگوں کی مدد کرنے والے جیب میں ہاتھ ڈالا نکال کے پیسے دے دی خیر یہ تو ان کے اور اللہ کے درمیان ہیں لیکن یہ سب چیزیں ان ٹوٹیلٹی انسان کی دیکھی جاتی ہیں ٹربیوٹ دے رہے ہیں پاکستان کی اس پرسنالیٹی کو جن کے انداز کو لوگوں نے اپنایا جن کے لباس کو لوگوں نے اپنایا جن کے چلنے بولنے کے سٹائل کو اپنایا میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان کی آواز بیچی اور روٹی کمانا شروع کی میں نے ان کے چلنے کے انداز کو سب سے پہلے کاپی کیا تھا آواز کو بعد میں کیا تھا اب پتہ نہیں اتنے سال ہو گئے میں نے کیا نہیں ہے میں دیکھتا ہوں چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی چلا کس طرح کرتے تھے فلموں میں خاص طور سے اور ان کا ایک خاص سٹائل ہوتا تھا چل کے آتے تھے اور کسی کو دیکھ کے جب وہ چونکتے تھے تو وہ ان کا ایک مخصوص سٹائل تھا تو میں آپ کو ذرا سا دکھا یہ تھا اور پھر ان کی کاپی کیا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میں قسم کھا کے تم سے کہتا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو مجھے معاف کر دینا خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا میری بہر مجھے معاف کر دینا جب میری ڈراموں کی ایک سیریل شروع ہوئی جس میں بحروپیا مہین اختر بچاؤ مہین اختر سے وغیرہ وغیرہ تو اس سفر میں ہمارا ایک نیا دوست ہمارے ساتھ شامل ہوا اور پھر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس نے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی میں نے تو ایک لحاظ اور مروت کی حد تک بھئیہ کی کاپی کیا کرتا تھا لیکن اس نے بھئیہ سے محبت کا بہت ایڈوانٹیج لیا اور خوب کھل کے بھئیہ کی کاپی کی اور لوگوں نے بہت داد دی مجھے یاد ہے ایک ڈرامے میں وہ ایک سین کیا کرتا تھا میرا یہ دوست اور اس میں ان کی کاپی کرتا تھا تو وہ اس ڈرامے کا ہائلائٹ تھا پھر ایک وقت آیا کہ اس آرٹسٹ کے نام سے ڈراما شروع ہوا تو بھئیہ سے ریکوست کی گئی مہمانیں خصوصی کی حیثیت سے اور پھر وہ اس میں آئے اور انہوں نے وہ پورا کھیل دیکھا اس کھیل میں ہم سب تھے بڑا لتھ رہا بھئیہ بھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ مجھے پڑیو آپ مجھے پڑیو ایڈمائرہ پلیس پڑ کھوٹ ایڈز رہا پڑیو شریف موسیقی عمر کی ایک بہر محبت دادو علی بھائی سے بہت مصروف آدمی ہے روز شو کرتے ہیں جب ہم نے درخواست کی کہ ٹریبیوٹ ہے علی بھائی کے لئے اس نے کہا سب کچھ چھوڑ کے ہم علی بھائیہ کے لئے حاضر ہیں دو شخصیتیں میری پیچھان ہیں ایک مول بھائی ایک علی بھائی علی بھائی کے بارے میں بھی ارشاد بھائی نے فرمایا کہ پڑھائی نہیں کرتے تھے علی بھائی میں اتنی برکت ہے کہ میں نے جب ان کی فیلمیں دیکھنے شروع کریں تو میں نے بھی پڑھائی چھوڑ دی اللہ کا بڑا شکر ہے اپنے پرستاروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں محمد علی بھائی کی یہ محبت ہے میں سمجھتا ہوں میں نے فلماک قدریہ دیکھی تھی مجھے وہ ڈاکو اتنا اچھا لگا میرا میں بچ میں میں کہتا تھا میں ڈاکو بنوں گا مجھے سب کہتے تھے ڈاکو بنوں گا بتمیز ڈاکو بنوں گا میں کہتے تھے وہ ڈاکو بنے میں بھی ڈاکو بنوں گا کہتے تھے بھائی وہ تو پیسے لے کے بنے ہیں تو ان کی چکر میں بن رہے ہو میں کہتے تھے میں ڈاکو بنے گا وہ ہوتا ہے ایک اپنا آئیڈیا میں ہوتا ہے تو بچپن سے قد اور شکل میں ان سے ملتی تھی اس میں جیسے سب کہتے تھے محلے میں گلی کے لوگ تو قد بہت سارا جا کر کے بلکل ہی سیٹ ہو جاتا تھا ماشاءاللہ اب تو مسروفیت کی ویسے میرا درہ قد چھوٹا ہو گیا مسروف بہت رہا ہوں پیشلے دنوں میں علی بھائی کو میں ذاتی طور پر بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں یقین کریں میں میں اس لئے میں کوئی بات نہیں کروں گا کہ علی بھائی اتنے پیارے انسان ہیں کی بچ سے پتہ نہیں کیوں ان کی شخصیت میں کچھ جدو ہے کہ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں تو میں اس کو کہہ رہا تھا میں نے کہا یار علی بھائی کے تو بس نہیں چلتا ورنہ لوگ صبح اخبار پھیکتے ہیں گھروں میں سو سو روپے پھیکتے پہ چلے جائیں بس چلنے کی بات ہے ان کی بہت پیارے بہت نفیر بڑا بڑا کام کیا ہے انہوں نے فلموں میں ہم نے تو خیر ایسے ہی کام کیا ہے ایک بار میں بھی بتا رہا تھا کہ ہم ڈراما کر رہے تھے آدم جی ہال میں جاوید شیخ صاحب ہی بیٹھے ہوئے ہیں جاوید شیخ صاحب اور ہم نے اسٹیج ایک ساتھ شروع کیا ہے ایک بات میں جاوید کی میں بتا رہا تھا ہمجھے یاد آگے کہ میرا گھر میں ریلسل ہو رہی تھی جاوید بیٹھے تو اداس بڑے کافی تو میری والدہ پوچھنے لگے ان کو کیا بات ہے بڑا اداس ہیں کہ اممہ کوئی فلم نہیں چل رہی کوئی فلم بھی نہیں ہٹ ہو رہی میری والدہ بولی کچھ گھبراؤں نہیں انشاءاللہ تم دیکھنا ایک وقت آئے گا لمبے مو کا فیشن آئے گا تو ہٹ ہو جائے گا وہ جاوید جو تھے وہ واقعی میں ہٹ ہو گئے ہوتا ہے نا کوئی دعا کا ٹائم ہوتا ہے پھر فیشن بھی آئے گیا تھا تو یہاں پر کیوں کہ بات ہم نے محمدری بھائی کی کرنی ہے تو علی بھائی کی میں نے ایک فلم میں کوپی کی تھی چار سو بیس میں تو میں نے پورا ہیئر سٹائل بھی وہی بنایا تھا تو بہت حد تک بہت اچھا لگا تھا بہت لوگوں نے پسند کیا تھا میں کہتا ہوں جی محمد علی بھائی جہاں بھی ہوتے محمد علی ہی ہوتے یہ ضرور نہیں ہے فلم میں آگے تو یہ کوئی شخصیت بن گئے یہ کہیں بھی ہوتے اب یہ کہاں کہاں ہوتے سپوس کہاں کہاں ہوتے اگر یہ پی آئیے میں جواب کر رہے ہوتے تو ان کی اناؤنسمنٹیں بھی ہی ہوتیں جیسی اناؤنسمنٹ یہ کرتے ہیں اگر محمد علی بھائی کاؤنٹر پہ ہوتے اور فلائٹ کی اناؤنس کرتے ہیں لیڈیز این جنٹرمن کراچی جانے والی فلائٹ پی کے تھری او ٹو روانگی کے لیے تیار ہے مسافروں سے درخواست ہے اپنا اپنا سامان لے کے جہاز کی طرف چلے جائیں فلائٹ ٹائم پہ اڑے گی ٹائم پہ پہنچے گی اس کے بعد اندر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اگر کیپٹن ہوتے یا کرو ہوتے تو اندر کی اناؤنسمنٹ ان کی مختلف ہوتے ہیں خواتینوں حضرات ضروری اعلان سن لیجی ہم بتیس ہزار پھوٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک گھنٹہ بیس منٹ میں پیشاور اتریں گے اگر اتر سکے تو سامنے چھوٹی چھوٹی علماریاں ہیں ان میں آپ اپنا سامان رکھیں جاتے وقت اپنا دستی سامان لے جانا نہ بھولیں ورنہ عملہ ذمہ دار نہیں ہوگا اگر ہوا کا دباؤ محسوس ہوا تو آکسیجن ماسک آپ کے سامنے آٹومیٹک گر پڑیں گے انہیں ناک پہ رکھ کے یاد داشت کے طور پہ پھر دور آ رہا ہوں ناک پہ رکھ کے لمبے لمبے ساس لیجئے اور وقت پاس کیجئے اگر آپ اپنی نشیس سے دور ہے دکٹر اور چوڑیاں پہنانے والا ان کے ہاتھ میں کسی خاتون کا ہاتھ چلا جائے اللہ ہی چھوڑا سکتا ہے بندے کی طاقت دیں ان کے دکٹرز ہیں ان کے سٹائی لیے لگ ہیں دکٹرز کے یہ مردوں کے لگ ان کا ہوتا ہے ایٹیٹوٹ اور خواتین کے ساتھ مردوں کو جب چیک کر رہا تو ان کا لگ ایٹیٹوٹ ہاں بے کیا ہوا کیا ہوا کیا تھا یہ بخار ہوا کب ہوا تھا یہ کھانسی آئی ادھر موکر کے کھانسی ادھر موکر ہوا ہم بھی انسان ہیں جلسیم لے گلے بیڑے یہاں پہ ادھر موکر کے کھانسی آپ سر میں رات بھر سو پھر میری طرف میں بھی انسان ہوں ہم بھی کسی کے بچے ہیں ہاں جلسیم کے لئے بڑھے میں یہاں ادھر موکر کے کھانسی آپ سر میرے باہد ہو میری طرف پھر کرلوں موکھ ہو لیا آہ اور کھولی ہے آہ جا آپ کو کوئی مرد گئی ہے آپ کو تھرپ کھانسی چلا گئی ہے خاتون آگئی ان کو بھی کھانسی ہے اس سے ان کا علاق ہو جائے گا اب خاتون آگئی ہے السلام علیکم ایک چلی دیکھ سے ہوا یہ ہے کہ میں رات کے سونے نہ سکے تو اتنی کھانسی ہوگی نا تو میں اتنی کھانسی اس میں مبتلا ہوگی تو اتنی کھانسی ایم ساری نا 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 پلیز اسی طرح پھر کرکے کھانسی آگا اگر آپ مجھ پر نہیں کھانسیں گی تو مجھے جراسیم کا پتہ کیسے چلے گا ہم ڈاکٹر ہیں کوئی نجولو تو نہیں ہے پلیز ذرا اور نزدیک آ کر کے اور بھرپور طریقے سے خانسی ہے تاکہ میں مرس کے قریب پہنچ سکوں میں سوکتا تھا کہ اگر محمد علی بھائی ڈاکٹر ہوتے ہیں یا محمد علی بھائی وکیل ہوتے ہیں وکیل تو ہیں وکیل تو ہیں ایک فلم میں وکیل تھے ایک فلم میں مجرم تھے جس میں مجرم تھے وہاں اتنی زور سے چیخے کہ جج کو ڈر گیا ہے جج شاب ڈر گیا ہے عدالت میں آتے کی ساتھی کہا جج شاب تو جج کھڑا ہو گیا جی بھائی صاحب اتنی زور سے چیخے ہیں اتنیز ہے عدقاری کا ہاں بھی ہو جاتے ہیں پورے لوگوں کے اوپر تو میں بتا رہا تھا کہ وکیل بھی ہمارے ہاں ایک معاشرے کا حصہ ہے بڑے خوبصوت وکیل جیسے ابھی نائم بخاری صاحب نے کچھ تعداد بتائی میں تھوڑا سا نوٹ کر رہا تھا کہ وہ تعداد کچھ بتا رہے تھے کہ بھائیہ نے کیا 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 ہے کہ کتنی مرتبہ جو ہے گھونگل ٹھٹھایا ہے اچھا بھی ایک اور بات بھی ہو رہی تھی بھائیہ کے مطالب کہ یہ بہت شریف انسان ہے اور یقین کریں اقیقت بات ہے کہ جب کسی سے رومینس کر رہے ہوتا ہے بھابی کے علاوہ کسی سین میں تو چہرے پہ ایکسپیریشن بھائیوں والے ہی ہیں لفظ رومینٹک ہیں چہرے پہ ہے ایسے ہی ایکسپیریشن شریف آنا لیکن وہ بات جو ہے وہ یہ کہہ رہے میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں اور چہرے پہ وہ یہ چندہ کیا حال ہے تیرے ان کا ایک واقعی میں جب بہت شریف ہو جاتا ہے تو سب کے چہرے پہ بھی آ جاتا ہے اس کا پورا وجود جو ہے نا اس کی شخصیت اس کی اکاسی کر رہا ہوتا ہے تو بہت ہی پیارے انسان ہے بات ہو رہی تھی کہ بھائیہ اتنے شریف ہیں انہوں نے اتنی شادیاں کہ شادیاں جو ہیں وہ اور کوئی سکنڈل ان کا سنا نہیں میں نے ان کا کوئی سکنڈل نہیں سنا واقعی میں پڑا تھا ایک بار سن تو میں سکنڈل نہیں لیکن میں نے پڑا تھا ایک سکنڈل تھا ویسے اب پتہ نہیں بھائیہ کوئی آدھ ہے کہ نہیں یاد مجھے تو یاد ہے کیونکہ وہ مجھے بڑی اچھے لگتی دی وہ خاتور میرا دل کرتا تھا بھائیہ کی شادی واقعی ملچ ہو جائے تو وہ پھر ہو بھی گئی ہم آج سامنے بھی بیٹھی میں یہی میں نے اخبار میں پڑا تھا اور اللہ تعالیٰ ساری زندگی یہی چھپتا رہے بار تو یہاں پر آج آنے کا مقصد خیر ہماری سب کی شخصیتیں ملا لینا ہم جتنے اداکار ہیں اس پہ کسی آرٹس کو اعتراض نہیں ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی ساری شخصیتیں ملا لینا ہم سب پھر بھی بھائیہ جیسے نہیں بن سکتے ہم پھر بھی محمد رہیہ جیسے نہیں بن سکتے ہیں انہیں کسی بھی قسم کا اعزاز دیا جائے وہ اعزاز کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے محمد رہی بھائی ہندوستان بھی گئے ہیں ہندوستان سے کام بھی کیا ہے اور سین کیا انہوں نے کیونکہ بھائیہ اموشنل سیکونس کرتے ہیں تو وہاں بھی بھگوان سے ان کو پراتھنا کرنی تھی تو انہوں نے وہاں بھی بھگوان کو آباد لائے بھگوان بھگوان کے نرک سکتے ہو جائے مرگا ڈاؤں انہوں نےبید کو دفا کرو اپنے ملک میں ڈیزد نہیں آرängہ کیا فائدہ انہوں نے بھی بھی تاریلہ پیار سے کہیے انہوں نے بھگوان کے телефíre دنیا ہمارے لئے بڑے کابلے ترام ہے پیار تھے کہیے پھر بھائے نے پیار idag بھی ایک بھائی پیار ہے جب بھئی پیار کرتے ہیں جس کا نام بھی گائر دیتے ہیں تو بھائیا نے دنیا کہا لINS PR disagree بھگے بھگے سارا کام کار گیا فلم میں جگین کریں اور سازش کریں بھائی کی ساتھ انہوں نے فلم میں اتنا حسین قد ہے اور منوچ کمار نے بھائی دیکھے کہ اپنے سے چھوڑا قد کر دیا بھائیہ کھڑے رہتے تھا وہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا لیکن بھائیہ نے ہندوستان میں بھی جا کر کے اپنا کام کیا اور اپنے ملک کی اور یقین کریں میں یہ بات خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں میں نے یہ شما رسالہ دیکھا تھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا تمام انڈیا کے جتنے ہیرو ہیں وہ سب کھڑے ہوا تھے علی بھائی تھے اور دلیب کمار صاحب تھے تو اس کے گروپ کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ پہلا گروپ فوٹو ہے جس میں دلیب کمار کسی اور کو دیکھ رہے ہیں اللہ نے ہمیں اتنی پیاری شخص سے دیئے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سب کھڑے گروپ کے toھی